ہم شانتی آز ہم ایک بہت خاص آلیت موڑی رویس کرنے والے ہیں یہ ایک موڑی باپٹر دانے تب چلائی جب دیدی من موینی جی نے شریع چھوڑا دعا گفت ہوئے تو دیدی من موینی جی ایک بہت وشیس روڑ ان کا اس یگے میں رہا ابھی ہم جو پوری یگے کو دیکھتے ہیں کہ یگتنا سکسیسفل ہی جہاں تک آگے بڑھا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ہماری پوروزار بھونے سمارا ہے تو انہی میں سے ایک ہماری بہت وشیس پوروزار بھونے ہیں دیدی من موینی جی تو ان کی بہت انگیرت وشیس طائے ہیں لیکن آز ہم دیکھیں گے کہ بابا نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا اور اس موڑی سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا ڈراما کے کچھ گہرے راز ہوتے ہیں جو اشاروں سے سمجھائے جاتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سوچ موتی ہیں انہیں خود ہی سمجھا جاتا ہے بابا نے کہا بھی ایسا گہرے گہرے راز اس میں بتائے ہیں اور ایک بہت ہی امرجنسی سیچویشن میں یا ایک بہت کریٹیکل سیچویشن میں کس طرح سے ہمارا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے وہ بھی آج کی ملڈی سیمزیک سکتے ہیں کیونکہ سبی کے لائف میں ایسی سیچویشن ساتھی ہی ہیں تو اس کی ڈیٹ ہے تھارٹی ایت جنائے نائنٹین ایٹی تھری آپ میں سے عدد تک جتنے بھی لوگوں کو بھی سن رہے ہوں گے بہت لوگوں کا تو سمجھ جنم بھی نہیں ہوا ہوا آپ شاید پچھلے ہی جنم میں ہوں گے تو ہم سب کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک بہت ہی ایسی ملڈی کو ریویزن کرنے جا رہے ہیں ہمارے اس چریر میں آنے سے پہلے کی ہے بابا نے کہا بابا کیسے بچوں کو دیکھ رہے ہیں اٹل اور اچھا لستیتھی والے بچوں کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بابا جو ٹائٹلز میں دیتے ہیں جب اور وشیس ٹائٹلز ہیں اور ان کی وشیس آفشکتہ اس سمیں ہے اور آنے والے سمیں میں ان کی آفشکتہ بڑھے گی تو ان شبدوں کی گہرہی میں بھی جنا ہے اٹل اور اچھا لستیتھی کیا ہوتی ہے اور کیسے بنائے بابا نے کہا کہ ڈراما چکر میں سنگم یوگی ٹاپ پوائنٹ رستے دوں گے تو اٹل اور اچھا لستیتھی میں رہ سکیں گے تو ہم ٹاپ پوائنٹ پر ہیں اور سنگم یوگیس پوری ڈراما کا ٹاپ پوائنٹ ہے ٹاپ پوائنٹ سنگم یوگی ہے اور ٹاپ کیسے تھی پر امدھام کی بھی ہے بابا نے بہت بیشیس اشارہ دیا بابا نے کہا کہ دیدھی آپ کی بیچ میں سے گئی تو آپ کے ان میں کوئی ویارت سنگلپسو نہیں چلا تو پھر بابا نے یہ بھی کہا کہ پورشارت ہی ہے ویارت کو سمارت کرنے کا پورشارت ہی ہے ویارت کو سمارت کرنے کا تو چاہے اس میں ویارت چلا چاہے جیون میں کسی بھی کارنٹ سے ویارت چلتا ہے لیکن ٹوٹل ہمیں یہ بات بہت اچھے سے دل سے ایکسپٹ کرنی ہے کہ سارا جو ہمارا پورشارت ہے اس کا پرپس ہی یہ ہے کہ ہماری لائف میں جتنی بھی طرح کا جہاں جہاں بھی ویارت ہے وہ سارا سمارت ہو جائے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا بہت اچھا پوائنٹ ہے تو ویارت کے کھاتے ہمارے کون کون سے ہیں ویارت کا کھاتا ہمارا کتنا سمارت ہوا ہے اس کی بہت سوچ میں چیکنگ پرسنلی انڈیویزولی ہمیں کرنی ہے کوئی ہمیں کہے نہ کہے ہم کسی کے لئے کونٹیبل نہیں بھی ہیں تو ہم خود کے لئے تو ہیں بابا کے سامنے تو ہیں تو اس طرح کی سیچویشنز میں جب کیا کیوں کس انقلب آتے ہیں تو ویارت آتا ہے تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ کسی بھی سیچویشن میں کیوں کیا کس انقلب نہ آئے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچ رہے ہیں پھر بابا نے کہا کہ سبھی بچوں کا بولانا تھا کہ میٹھی دیدی کو کیوں بلائیا میٹھی دیدی کو کیوں بلائیا بابا نے اس کا بہت شان زر دیا بابا نے کہا کہ میٹھی دیدی آپ کو میٹھی لگتی تھی تو باب کو بھی تو میٹھی لگے گی نا مٹھاس کی ضرورت ہوگی تو میٹھے بچوں کو بلائیں گے اس لئے باب دادا نے دیدی کو بلائیا تو بابا کا کافی اچھا حضر ہے پھر بابا نے ایک اور گہری بات بتائی برحمہ باب کو کہتے ہیں بھاگی بتاتا اور برحمہ باب کو نئی دنیا کی استحابنہ کے لئے بھاگی تر آتما ہے چاہیے تو کچھ بیشش آتما ہے جو بھاگی تر آتما ہے تو دیدی ان میں سے ایک ہے اس لئے دیدی کو بلائیا اس مہابا کے کے کافے معینے ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں وچار کرنا ہے بابا نے پھر ایک اور پریشن پوچھا جا دی اسے کہ کون اسٹرطن ہے کون نمبر آٹھ میں ہے آٹھ رسٹرطن میں کون گونت ہے تو بابا نے پھر ایک بات یہ بتائی اس میں کہ باب دادا کسی کو نمبر نہیں دیتے ہیں جیسا جیسا آپ پارٹ پلے کرتے ہو تو وہ پارٹ ہی آپ کو پرتیج کر رہا ہے کہ آپ کون سے نمبر میں ہو تو یہ بھی ایک اچھی انڈسٹینڈنگ والی بات ہے کہ بابا کسی کے ساتھ بھی کوئی بہت بھاب یا ایسے نہیں کرتے وہ کون ہمارے ہی پروشارت کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ بابا نے اور کیا کیا کہا تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں دادی برکاش پڑی جی اور دیدی منگوئی جی باب دادا کے ساتھ وہ کتنا ویشیس پریم بابا سے رہا دیدیوں کا اس کے علاوہ بابا نے کہا کہ ایک علاوہ یہ بھی ہے کہ پہلے سے کیوں نہیں بتایا تو بابا نے کہا کہ ڈراما کا وچتر پارٹ ہے اور وچتر کا چتر پہلے نہیں ہے تو ڈراما دیرے دیرے انپولڈ ہوتا ہے جو اس میں ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پہلے سے پہلے سے اس کا اچھتر کھینچ نہیں سکتے یعنی کی انسٹین والی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں پھر بابا نے دیدی کو ٹائیڈل دیا یوگی سائیوگی اور پریوگی تو دیدی جی ہماری یوگی آتما بھی تھی سائیوگی بھی تھی اور پریوگی آتما بھی تھی پھر بابا نے کہا کہ آج باب دادا دیدی کے سندیسی بن کر آئے ہیں باب دادا سندیسی بن کر آئے تو بابا نے اس لیے ٹولی بھی سیگھ بڑھنی کی بابا نے بس دیدی کا سندیس سنایا اور اڑ گیا پھر بابا نے یہ بھی کہا کہ دیدی جی کے لاسٹ ٹائم میں جو بھی آپریشن ہوا ہے جو بھی چیزیں ہوئیں تو اس میں نہ تو ڈاکٹر کی کوئی گلتی ہے ڈاکٹر کا نام بھگوٹی تھا تو نہ بھگوٹی کا دوش ہے نہ بھگوان کا دوش ہے تو یہ ایک ایمورٹن لیسن ہے ہمارے لیے کیونکہ کئی بار ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم کسی کو اس لیے رسپونسبل مانتے ہیں کہ غلط ہوا تو ان کی وجہ سے ہوا تو بابا کہتے ہیں کہ ٹراما ایکیوئیٹ ہے لیکن یہ سارے پوائنٹس بہت سنبھال کی یوز کرنے والے پوائنٹ ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ غلطی کرتے جائیں اور پھر ہم دوشی نام آنے اپنے آپ کو سجھ دھاری نہ کریں لیکن جب کسی سے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ڈراما ایکیوئیٹ ہے جو ہوا وہ ٹھیک ہے پھر بابا نے ایک اور بات پوچھی دادیوں سے کہ ستندر بنچی ہو یا بندھن ہے کوئی بابا نے کہا کتنا تو کسی وشیس ستھان کا بندھن ہے نہ کسی وشیس سیوہ کا بندھن ہے کوئی وشیس بندھن ہونا ہی نہیں چاہیے بندھن ہے تو وہ ایک وشیس سیوہ کا ہے بے حد کی سیوہ کا ہے یہی ایک بندھن ہے جو کہ سارے بندھنوں سے ستندر کرنے والا ہے پھر بابا نے کہا کہ اس سمیں بہت مشیس کرتا ہوئے ہیں عضو دیدھی جی کی بھی مشیس تھا تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اور اتنوں کی اتنی پاننا کرنی ہے کہ وہ بابا سے پاننا لینے کے ادھیکاری بن جائے تو ہمیں ان کو اتنا تیار کرنا ہے کہ بابا سے وہ اپنا ورسہ خود برابت کر سکے تو اس طرح کی پاننا میں دیدھی نمبر ون تھی تو مشیس پاننا کی ہی ابھی عوش شکتہ ہے اور لاسٹ پانٹ بابا نے بتایا کہ ابھی سنسکاروں کی راز کریں گے پھر آنے والے کنپ میں پریسٹ آنماوں کے پرینڈز بنیں گے سمبندی بنیں گے یعنی پورے کنپ بھر بھی ملن کی راز کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی گہرے گہرے رازوں سے بھری ہوئی پیشیس اور مات میں گیان کی گہری گہری باتیں ہیں سچے سچے گیتہ ہے جو ہم سن رہے ہیں ڈائریکٹ اس کے لابا لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کنپ بولڈنگ میں کچھ ایڈیشن میں ایمپورڈنٹ لیکٹس ہیں جس سے کہ آپ ان چیزوں کے بارے مور گیا رائی سے جان سکتے ہیں تو ان کو ہم بعد ایکسپور کریں گے ابھی ہم مورڈنگ کے مینپورڈ پراتے ہیں تو دیدی جی کی بارے میں مورڈنگ سنتے سنتے ہم یہ بات بھی جرور یاد رکھیں گے دیدی جی کہا اور یہ سلوگان تھا کہ اب گھر جانا ہے ان کو یہ دن لگی تھی اب گھر جانا ہے اس مورڈنگ کو سنتے سنتے ہمارے مند میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ اب گھر جانا ہے تو اس مورڈنگ کو سننا ہمارے لئے سفر ہوگا بابا نے کہا کہ آج اٹل راجع تکاری اٹل اچل ستھی میں رہنے والے وزئی بچوں کو دیکھ رہے ہیں ابھی سے اٹل بننے کے سنسکاروں کے آدھار پر اٹل راجع کی پرالب پانے کے پہلے پروشارت میں کلپ کلپ اٹل بنے ہو تو اٹل شبد کا بابا نے دو تین طریقے سے یہاں پہ یوز کیا ہے تو اس میں فنڈامنٹل فوکس کی بات ہے کہ ابھی پروشارت میں اٹل بنتے ہیں تو اس کا ریزلٹ ہے کہ اٹل سنسکار بنتے ہیں اور اس کا ریزلٹ ہے کہ اٹل راجع کی پرالب پر ملتی ہے تو بھوشش راجع کیسا ہوا اس کا آدھار ہے کہ پروشارت یہ بھی قوالیٹی ہے پروشارت ہے ویسے ہی زنسکار ہے اگر ویسا ہی راجع ہے تو ڈراما کے ہر درشے کو ڈراما چکر میں سنگم یوگی ٹاپ پوائنٹ کو رکھتے تو کچھ بھی دیکھیں گے تو سردہ ہی اچھا رڈون رہیں گے ٹاپ پوائنٹ سے نیچے آتے ہیں تب ہی ہنچلو دی ہے تو سبھی برامان فریسٹ آتمائیم کے صدا کہاں رہتے ہو تو اس بات کو دیکھنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں یا تو ہم کہیں کہ بابا نے اس سمیں دادیوں سے یا سارے بچوں سے پوچھا دوسرا ہے کہ ہمارے لئے یہ اشارہ ہے کہ ہمیں صدا کہاں رہنا چاہیے تو ہمارے لئے یہ ایک ڈرل کا عبیاس بھی ہو گیا ہمارے لئے یوگ عبیاس بھی ہو گیا تو ہمیں مرلی سے ہی ساری پنشارت کی لینی باتیں ڈلی نکالنی ہے مرلی ہماری انسیکلوپیڈیا ہے تو کہاں رہتے ہو شکر میں سنگم یوگ اونچا ہی ہو گیا چتر کے حساب سے بھی سنگم یوگ پہستان اونچا ہے اور یوگوں کے حساب سے چھوٹا سا یوگ پوائنٹ ہی کہیں گے تو اسی اونچی پوائنٹ پر اونچے ستھان پر اونچی استثیتی پر اونچی نالیز میں اونچے تے اونچے باپ کی یاد میں اونچے تے اونچی سیوہ اسمرتی سوروپ ہوں گے تو سدا سمرت ہوں گے سمرت ہونے کے لیے باپر نے طریقہ ہمیں بتا دیا سدا سمرتی رہے کہ ہم ٹاپ پوائنٹ پر ہیں اٹھا سنگم یوگ پر ہیں اور اس میں اونچی استثیتی ہے اونچی نالیز ہے اونچے سے باپ کی یاد ہے اور اونچے سے اونچی سیوہ کی سمرتی سوروپ تو بہت سمپل صریقہ ہے یہ تو سمرت ہوں گے تو کیا ہوگا ویرت سدا کے لیے سمرت ہے ہر ایک برامن پر اشار تھی ویرت کو سمرت کرنے کا کر رہے ہو تو ویرت کا کھاتا ہوا ویرت کا حصہ پہ تاب سمرت ہوا نا ہوا ابھی بھی کچھ پرانا ویرت کا کھاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اشارہ بھی ہو گیا اور یہ بہت سارا انٹروس پیکشنگ کے لیے بہت اچھا یہ ہمیں واقع ہے اور جب ہمیں بھی ہم کوئی ریٹریٹ کرتے ہیں ارگنائز اپنی پرسنل ریٹریٹ تو اس طرح کے پرشن کو اس میں رکھنا چاہیے ہیں جبکہ برامن جنم لیتے ہی پرتیگیا کی کہ تن من بھن سر تیرا تو ویرت سنکل سمرت ہوا کیونکہ من سمرت باپ کو دیا تین دنوں میں من میرا کے بدلے میرا من تیرا کے بدلے میرا تو نہیں بنا دیا ٹرسٹیوں کو ڈیریکشن ہے کہ من سے سزا سمرت سوچنا ہے اگر ہم ٹرسٹی ہیں یعنی کہ اگر ہم نے من دے دیا ہے من کو وہی سوچنا ہے جو ہمیں کہا جائے گا اور ہمیں کیا کہا گیا ہے سزا سمرت سوچنا ہے تو یہ بھی کافی سوچنا ہے تو ویرت کی مارجن ہے کیا ویرت چلا آپ کہیں گے کہ اس نے دکھایا تو بابا نے کہا کہ پریوار کی اس نے کے دھاگے میں تو سب ہی بندے ہوئے ہوں یہ تو بہت اچھا ہے اگر اس نے کے موزی گرائے تو وہاں موٹی امولی رہے لیکن کیوں کیا کہ سنکلپ سے آسو گرائے تو وہ ویرت کے خاتے میں جمع ہوا تو یہ بھی کافی اچھی بات ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم دکھ کے قارن بھی یا کسی پریشانی کے قارن روتے ہیں بابا کے کمرے میں جا کے بھی اور شاید ہم اپنے آپ کو اجھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بابا کی یاد میں رو رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیک کرنا ہے اگر کسی پریشانی یا کیوں کیا کہ کارن ہنسو گرارہے ہیں تو گرد کے خاتے میں جا رہے ہیں اور صرف بابا کی یاد میں ہے تو الگ بات ہے تو اس نہیں کے موٹی تو آپ کی اس نہیں دیدی کے گلے میں مالا بن چمک رہے ہیں ایسے سچے اس نہیں کی بات آئے تو دیدی کے گلے میں بہت بڑی ہے لیکن ایک پرسنٹ بھی ہچھل کی استثیتی میں آئے آسو بہائے تو وہاں وہاں دیدی کے پاس نہیں پہنچے یہ بھی ایک بہت گہرا سیکریٹ ہے یا ایک کارمک لوگ کی بات ہے یا وزہ یونیورسل گوہ سمجھیں کیوں کیوں نہیں پہنچے کیونکہ وہ صدا وزہی اچھل اڈول آتما رہی ہے اور اب بھی ہے تو اچھل آتما کے پاس ہلچھل واضح کی یاد پہنچ نہیں سکتی وہاں یہاں کی یاد رہ جاتی ہے تو اس بات کو ہمیں ایک پرنسپل کے طور پر سمجھنا چاہیے یعنی کہ ہماری یاد رہنی کی پاس پہنچتی ہے جس کی استثیتی میں ہم استثیت ہوتے ہیں یعنی کہ سیم فریکوینسی پہ ہمیں ہونا ہونے گا ہلچھل میں پہنچ ہلچھل میں استثیت ہو کر ہم اچھل استثیتی والوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو موٹی بن مالا میں چمکتے نہیں ہیں جیسی استثیتی والے جیسی پوزیشن والی آتما ویسی پوزیشن میں استثیت رہنے والی آتماوں کی یاد آتما کو پہنچتی ہے تو یہ کافی اچھے انڈسٹینڈنگ والی بات ہے اس نہے ہے یا تو بہت اچھی نشانی ہے اس نہے ہے تو اورپن بھی اس نہے کرونا اور جہاں سچا سرست اس نہے ہے وہاں دکھی لہت نہیں کیونکہ دکھ دام سے پار ہو گئے ہیں میٹھے میٹھے اُلینے بھی سب کے پہنچے ہیں سب ایک اُلینہ یہی رہا کہ ہماری میٹھے دیدھی کو کیوں بلایا تو بابا نے اس کا انصر بھی بہت ہی میٹھا دیا ہے تو جو باب دادا بولے تو سب کو میٹھے لگتی وہی باب کو بھی میٹھے لگے گی اگر آوشکتہ ہی میٹھاس کی ہو تو اور کس کو بلائیں گے میٹھے تے میٹھے کو ہی بلائیں گے تو آپ دیکھو کہ بابا ایک کتنی difficult situation میں بھی کتنا پیار سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو ہر situation کو کیسے ہمیں handle کرنا ہے وہ بابا میں سکھا رہے ہیں تو آپ لوگ ہی سوچتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو کہ ایڈوانس پارٹی کی ویشیس آتمایں اب تب گفت کیوں تو پرتیچ کرنے چاہتے ہونا تو سمیہ پر مان کچھ ایڈوانس پارٹی کی آتمایں سریسٹ یوگبل کی سریسٹ ویدی کو آرم کرنے والی سریسٹ آتماوں کا آوان کر رہی ہے ایسے آدھی پریغرطن کے ویشیس کارے اور آدھکال والی آدھی رتن آتمایں چاہیے ویشیس یوگی آتمایں چاہیے جو اپنے یوگبل کا پریوب کر سکے بھاگی ویداتا باب کی بھاگی دار آتمایں چاہیے بھاگی ویداتا برما کو بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو پرشنے ہیں کہ حبیدی کو کیوں بلایا بابا بتا رہے ہیں کہ ایڈوانس پارٹی کا ویشیس رول ہے نئی دنیا استحابن کرنے میں یوگبل کا پریوب کرنے میں تو اس میں آتمایں بھی ویسی چاہیے یوگبل ویداتا باب کی بھاگی دار آتمایں چاہیے دیدی امیت سے ایک تھی اس لئے بابا نے دیدی کو بلایا تو پھر سمجھا کیوں بلایا ہے یا سوچتے ہو کہ یہاں کیا ہوگا کیسے ہوگا تو بابا پھر بتا رہے ہیں پرانی باتیات دلار ہیں کہ برمہ بابا اویٹ ہوئے تو کیا ہوا کیسے ہوا ہم دیکھا نا تو دادی کو اکیلے سمجھتے ہو وہ نہیں سمجھتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہو دادی سے بابا نے کچھ ایسے ہے نا تو آپ کی ڈیوائن یونیٹی نہیں ہے نا تو ڈیوائن یونیٹی کی بزائن نہیں ہے کہ ڈیوائن یونیٹی ہے کس لئے یہ گروہ بنا ہے تو دادیوں کا جو گروہ ہیں وہے ڈیوائن یونیٹی کہتے ہیں چاہیے تو صدا ایک دو کے صحیحوں کی بننے کے لئے جب چاہو جس کو چاہو سبی سیوہ کے لئے جی حاضر ہیں ان دادیوں کی آپس میں بہت اندروں نہیں پریتی ہے آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے اس لئے سمجھتے ہو ابھی کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس سمیں بہت لوگوں کی مند میں پرشن آیا ہو کیونکہ کافی سارے بھائے بینوں کی جمعیداری ہوتی ہے تو انہیں پرشن آ جاتے ہیں بابا ان کو بتا رہا ہے کہ ایک تیزی نہیں ہے ثابت کر دکھایا کہ ہم سبھی آدھی رتن ایک ہیں دکھایا نا برحمہ باپ کے بادسا کا روح میں نورتنوں کی پوجی آتمائے سیوہ کے اسٹیس پر پرتے چھوئی تو نورتن وہ آٹھ کی مالا صدا ایک دو کے صحیح ہوگی ہے کون ہے آٹھ کی مالا؟ تو جو اوٹے سیوہ میں وہ ارزمار کا تسٹ مالا ہے تو اس سیوہ کے اسٹیس پر نورتن اپنا پارٹ جا رہے ہیں اور پارٹ بجانا ہی اپنا پارٹ و اپنا نمبر پرتیچ کرنا ہے باب دادا ایسے نمبر نہیں دیں گے لیکن پارٹ ہی پرتیچ کر رہا ہے تو یہ بھی امپورٹن باتیں ہیں اوٹے سیوہ کے سیوہ کی سیوہ کے سیوہ کی اس لئے سدا آدھی سے سیوہ کے سیوہ کے سیوہ کی آتمائے سدا ہی سیوہ کا پارٹ بجاتی رہیں گی تو سمجھ اب کیا کوئشن ہے بتایا کیوں نہیں یہ قویشن ہے بدلاتے تو دیدی کی یوگی بن جاتے ہیں دیدی کی طرف دھیان چلا جاتا ہوں ڈراما کا وچھتر پارٹ ہے وچھتر کا چھتر پہلے نئی کینچ ہے جاتا ہے حلچل کا پیپر اچانتھنگ ہوتا ہے اور ابھی تک بھی اس وشیس آتما کا پارٹ ابھی تک جو آتمایں گئی ہیں انہوں سے نیارہ اور پیارہ ہے تو یہ بابا کچھ کچھ ڈراما کے راج بتاتے رہتے ہیں ڈراما کے بارے میں یہ بابا اچھی پوائنٹ ہے یہ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے تو دیدی کا پارٹ نیارہ اور پیارہ ہے اور ایک چھتر میں اس طرح اپنا کا ساتھ سہیوکی انبوتی کرتے رہیں گے برحمہ باب کا پارٹ اپنا پارٹ ہے ان جیسا پارٹ نہیں ہو سکتا لیکن اس آتما کی وشیستہ سیوا کے امہنگوستہ دلانے میں یوگی سہیوگی اپریوگی بنانے میں صدہ رہی ہے اسی لئے اس آتما کا یہ سوشیست سنسکار سمیہ پر کی سمیہ آپ سب کو بھی سہیوگی رہنے کا نبوت کرتا رہے گا یہ بہت گہرے اشارے ہیں امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بابا کی بات کو بابا نے لپک برحمہ بابا کے پارٹ سے ان کو کمکر کیا لیکن برحمہ بابا کا پارٹ کو بھی اپنا ہی ہے لیکن جیسے برحمہ بابا کا پارٹ وشیست ہے ویسے ہی کچھ اور آتماوں کا پارٹ بھی بیشیست ہے جن میں کی دیدھی ایک ہے اور جیسے برحمہ باب کے ساتھ کی انبوتی سب کو ہوتی رہتی ہے ویسے ہی اس طرح اگر آپ کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ دیدھی بھی انڈیریکٹلی بہت آتماوں کو سیوہ میں ہیلپ کرتی رہتی ہیں تو یہ ایک پیشیست بر ہے تو یہ بھی ہر اگر آتما کا اپنا اپنا دچھتر پارٹ ہے تو مدون میں آئی اسنے کا صورت دکھایا اس کے لئے یہ بھی وشکو میں سیوہ کے نمیٹ پارٹ بجائیا یہ ہے آپ سب کا آنا وشکو میں اسنے کی لہر ہے اسنے کی کشبو اور اسنے کی کرنے پھیلانا ہے بابا نے اسنے کو تین طرح سے بتایا ہے تینوں ہی طرح سے آپ سوچیں اسنے کی لہر ہے جو ہم یوگ میں ہوتے ہیں تو اسنے کی کشبو اور اسنے کی کرنے تو دیدھی کی طرف سے بھی باب دادا سب کو اسنے کی سوا کے سوگو کے بتائی دی رہے ہیں دیدھی بھی دیکھ رہی ہے ٹی وی پر بیٹھی ہے اب بھی وطن میں آزاؤ تب جکھو نا بابا یہ میٹی میٹی باتیں بتاتے رہتے ہیں تو آج کے سنگٹھن میں دیدھی جی کی لوگ کی بھاوی بھی یاد آئی بھاوی بھی یاد کر رہی ہے جنہوں نے بھی نئی سریسٹ آتما کے پرتی اپنا سی یوگ دیا ہے انہ تک بچوں کو چاہی یہاں بیٹے ہیں چاہی نہیں بھی بیٹے ہیں لیکن سب ہی بچوں نے شب بھاونا شب کامنا اور ایک ہی لگن سے جو اپنا اسنے دکھایا بہت ہی سریسٹ رہا اس لئے ویشیز باب دادا کو دیدھی نے کہا کہ ہماری طرف سے ایسے اس نئی سیوہ جاری پریوار کو یاد اور کھائنس دینا تو آج دیدھی کا کام باب دادا کر رہے ہیں تو آج باب دادا سندیسی بن کے سندیس دے رہے ہیں تو آپ سفچوں کے بھلوان جن کے سیوہ میں حاضر ہو وہ کیسی آتما ہی ہوئی تو جو ہوا باوڑی راجوں سے بھرا ہوا ڈراما ہوا آپ سب کو دیدھی پریہ ہے وہ دیدھی کو سیوہ پریہ ہے اس لئے سیوہ نے اپنی طرف کھینچ لیا جو ہوا بہت ہی پریورتن کے پرزے کو کھننے کے لئے اچھتے اچھا ہوا نہ بھگوٹی کا دوش ہے نہ بھگوان کا دوش ہے یہ تو ڈراما کا راز ہے اس میں نہ بھگوٹی کچھ کر سکتا نہ بھگوان کبھی بھی اس کے برتی نہیں سوچنا کہ اس نے ایسا کیا ایسا آپریشن کر لیا نہیں اس کا اس نے اس نے اپنے طرف سے کوئی کمی نہیں کی یہ تو ڈراما کا کھیل ہے سمجھا اس لئے کوئی سنکلت نہیں کرنا تو کیسے ہمیں سرچی درستہ ہونا ہے کیسے ہمیں ویعت کو سٹاپ کرنا ہے تو اس کا ایک ایسا بابا نے ہمارے سم نے دیا تو آج تو صرف آگیا کاری بن کے دیدے کی طرف سے سندیش جبن کر آئے ہیں وہ سبھی آٹل اسٹی میں اسٹیت رہنے والے آٹل راجیدکاری نیس چپردی نیس چند بیزئی بچوں کو آستر مورتی یاد پیار دے رہے ہیں آستر مورتی میں کون کون ہیں باب دادا اور دیلی تو باب دادا کے ساتھ آپ سب کی ادھی پریہ دیدی کا بھی یاد کر دے رہے ہیں اور نمست کر رہے ہیں اچھا پھر بابا نے سبھی ڈیوائن یونیٹی والے دادیاں کو کپلایا اسٹیز پر باب دادا نے سبھی دادیاں کو بلایا اور مالا کی روپ میں بٹھا دیا مالا تو بن گئی نا دادی جیسے بولے کہ ابھی یہ جان کی دادی اور چندر مڑی دادی آپ کے وشش سائی ہوگی ہے اور گزر دادی کا تو ڈبل پارٹ ہے باب دادا کا پارٹ ہری ہے پارٹ ڈبل پارٹ سائی ہوگی تو سبھی ہیں آپ کے اور نرملا شانتزادی کو ٹوڑا ڈبل لانا جب موزان اچھا ہوگی باب نے پھر کہا کہ ستانتر پانچی ہے سبھی کوئی سیوہ کا بندھن تو نہیں ستانتر پانچی تو تالی بجائی اور ایسے ہے ستانتر ستانتر پانچی کسی بھی ویشے ستان اور ویشے سوا کا بندھن نہیں وشو کی سوا کا بندھن بے سوا کا بندھن اس لئے ستانتر ہو جب بھی جہاں آوش شکتا ہے وہاں پہلے میں آریک آتما کا اپنا اپنا پار دیوائن یونیٹی ہے پالنا والی اور منوہر پارٹی ہے سوا کے چھتر میں آگے آگے بڑھنے والی تو ابھی زوا کے حساب ساتھ پالنا کی وشیس آوش شکتا ہے جیسے دیدی کو پالنا کی حساب سے کئی آتمائے ماں کے سرور میں دیکھتی رہی ویسے تو مات پتہ ایک ہے لیکن ساکار میں نمیت بن پارٹ بجانے کے کارن پالنا دینے کا وشیس پارٹ بجایا ایسے ہی جو آدی رتن ہے انہوں کو پالنا دینے کا باپ کی پالنا لینے کا عدھکاری بنانے کی پالنا دینا ہے تو یہ بہت اچھی اسٹرکوینٹ ہے لینی باپ کی پالنا ہے لیکن باپ کی پالنا لینے کے بھی پاتر تو بنانا پڑے گا تو باپ پاتر بنانے کی سیوہ اس آدم نے بہت اچھی نمبر ون کی جیسے انہوں نے کی انہوں سبھی کو کرنی ہے تو آپ بھی سبھی نمبر ون ہونا سیکنڈ مالا میں تو نہیں ہونا پہلی مالا مالا تو سبھی نمبر ون ہیں اچھا پانڈب ان کو بھی بھلاو بابا نے سبھی مکشو بھائی کو پسٹیز پر گھلایا پانڈب بھی آزی رتن ہونا پانڈب بھی مالا میں ایسے نہیں صرف شکتیاں ہیں پانڈب بھی ہیں کس مالا میں اپنے کو دیکھتے ہو وہ تو حد اب بھی جانتے ہیں باب بھی جانتے لیکن پانڈب بھی اس ہی ویشی سیاد مالا میں کون سمجھتے ہیں اپنے کو بابا کے زامنے برز مول بھائی رمیش بھائی جڑوی بھائی جیدہ رشور سان یہ سب بیٹھ ہوئے تھے بینہ پانڈب کی کوئی بھی کارے صدر نہیں ہو سکتا جتنے شکتیوں کی شکتی ہے ویسے پانڈب کی بھی وشا شکتی ہے اسی لئے جیتر بوز روپ دکھایا ہے کمبائن روپ دونوں ہی کمبائن روپ سے سیوہ کے کارے میں سفلتا پاتے ہیں ایسی نہیں سمجھنا کہ یہ دادیاں اسٹر دیو ہیں یا یہی نورتن ہے لیکن پانڈب میں بھی ہے یہ ایک ایمپورڈنٹ بات ہے یعنی پانڈب میں بھی کوئی ایسے باہی ہو گے سمجھا اتنی جمعواری کا تاز صدا پڑا ہے سب ایک لوک سعیوگی بنے یہ سب آپ کی بجائیں ہیں وست ساکار پر نمیت بنی ہوئی دادی کی سعیوگی آتمائی ہیں تو صدا ہم ایک ہیں یہی نعرہ صدا ہی سفنسا کا صدر ہے سنسکار ملانے کی راست کرنے والے صدا ہی ہر جنب میں سرے ستھات مہوں کے سنگٹ ہم آراز کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی اچھا ڈرام بھولا ہوا ہے سرے ساتمائیں ابھی بھی ساتھ ہیں اور پورے کل پھر بھی ساتھ رہتی تو یہاں کی راست ملانا اور چاہ سزا کیا بھار بجائیں گے سزا سرے سرے ساتمائیں کے پرینٹس بنیں گے سنبندی بنیں گے بہت نجدک سنبندی لیکن سنبندی اور میتر کے دونوں سروب کے ساتھی میتر کے میتر بھی سنبندی کے سنبندی بھی تو نمت ہو یا دیدی کی روغی ہن رہی تو سبھی باندب اور شکتیاں ایک باپ کی شریمت کی گل دستے میں گل دستہ بنیں دیدی سے ویسے سسنے ہے نا آپ سکتا ہے تو آج کو ایسی ہی میلین منانے آئی بھوغ رکھا تو بابا مولے آج افیشل ملے آئے ہیں اسی لیے کوئی سکتا نہیں کریں گے پہلے بچے سکتا کرتے ہیں پھر باب پھر تو صدا ہی ملتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کھلاتے رہیں گے لیکن آج دیدی کے سندیشی بن کر آئی ہے سندیشی سے ہاتھ ملا کرانا باب دادہ نے دادی جی کو بھا دیا اور پتن میں اوڑ گئے باب دادہ ہاتھ ملا کے دادی کو بہت سارے شکتیاں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں بہت سارے وردان دے سکتے ہیں جیسے برحمہ بابا افیکٹ ہوئے تو دادی کو سارے شکتیاں ہوئے تو آج کی مولی جو ہم نے پڑی تو فورچونیٹلی اس پوری مولی کا اوریجنل ویڈیو امیلیبل ہے اگر آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے آزازی جان کے جی کہ یہ کافی اچھی کلاس ہے دیدی من جی کے بارے میں سکتے ہیں اور جو دیدی جی کا فائبریٹ سونگ ہے سلو گنت اس کے اوپر جو بنا ہوا سونگ ہے اب گھر جانا ہے یہ بھی آپ بار بار سنتے رہیے تاکہ ہم بھی اس صحیح میں سہج اپنے کو استعد کر بائیں جس میں دیدی سین تو آزاز کے مولی سے جو کچھ بڑھا ہے نازی اوویزی سیلو جو آپ کو برینڈا ملی اس کا ریفلیکشن کریے 3-4 منٹس اور اپنے کیا آگی کی بلاننگ پر یہ کیسے بابا کی آج کی مولی کی سچھ کو بارٹیکل میں لے کر آرہا ہے اور جی ٹو دی شیڈول میں شامل کرنا ہے تو اس سالے میں باتی گا شامل پیسو چید شکری سالے میری موسیقی 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 موسیقی